حمیت دینی کی آنکھ بردی تھا میرا رب اور اس کی بات کامال میرا اللہ اور اس کے دین کی جھجیے بخیر جا رہی ہوں حضرت عبو بکر نے کیا فرمایا تھا آئیو بدل الدین بانہ حی میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغییر و تبدل آ جائے گا حلی یہ نہیں ہے تو بے غیرتی حمیت نام تھا جس کا لئی تیمور کے گھر سے اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے جو ہمارے دین میں مقامل کو سن دیجئے آخ اللہ عز و جللہ علیہ جبرائیل علیہ السلام انقلب مدینہ قضاء و قضاء بے اہلہ اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ السلام فلاں فلاں پستیوں کو گلٹ دو صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرح عذابیں حلاکت نامل کر دو آل فطالہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یارب انہ فیہ عبدک فلانن لب یعفق تر فتائن اے اللہ میں اس بستی کو لٹ دو اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جبگنے کتنی دیر بھی معصیت میں بزر نہیں کی کسی کے ذاتی تقوی کے کیا اتحا ہے ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے کسی کے زہد کی کیا کیا صدہ ہے ذرا گوھر کیجئے دواہی دینے والے جبرائیل ہیں کوئی قرائے کے وکیل نہیں ہیں اور کوئی پولیس کے ڈاؤٹ نہیں لم یعا سے پتر فتائیں تعالف وقالہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے شاہد فرمائے اقلبہ علیہ وعلیہ ہلتو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی دیری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیت نہیں ہوا اس کو کسی نے ماں کی گالی دے ری تو پورے جسم کا خون چہرے با آگیا کچھ کرنا سکا ہو کعب تو گیا اپنی جگہ پر میرے دین کی دھجیاں بکھٹے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مصرک خوز ایک وہ فکرِ صبح گاہی میں اسے اور پختہ کر دو مزاجِ خان کاہی میں اسے یہ نہیں مسائل میں الجھاؤ سورہ فاطحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے یہ ہی طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے دیر گھنٹے کی تقریح سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا بیڑا یوں ہی تو غرب نہیں ہو گیا ہے جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ الڈھائے دکھو ہے یہی بہتر الہیات میں الڈھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعملات میں الڈھا رہے چوتھی چیز اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر اسباب پر نہیں وسائل پر نہیں تفیض العمر بلاللہ وانفبد امری لاللہ ان اللہ بسید بالعباد اور راضی بردائے رب اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی ابھی تیری بشیعت میں نہیں ہے کوئی دتیجہ نکلنا میں راضی ہوں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اب تو یہ ہے کہ ہاں پتانا ہو یہی اپنی مشیعت ہے اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی اللہ اکبر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک رتاسہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر کسٹ میں گھٹ کر سر پیش پر دیا نہ آسمان پھٹا نہ زمین شکھ ہوئی اس کی بے نیاز نہیں ہے اب کون اپنا فرض عدا کرنا ہے بس توقل اس پر تفریض الامر اس کو اور اس کی ردہ پڑھنا ہے ہم بھی تصویر کی خود ڈالیں گے بے نیازی تھیری عادت سے سہی چار چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فیصہ بھی لیلہ ہوگا اور ابھی صرف ایمان بللہ کی بات ہوئی اس کے بغیر کونٹ یا عمدان برام بلی کرے گا سیاسی جو ہے لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں اسپلائٹ کرتے ہیں نوجوان